امران خان صاحب خوابات الیکشن رگنگ این اے ایک سو پائیس اور بغیرہ بغیرہ آج میری کوشش ہوگی کہ ہم ایک برادر ڈسکشن کر سکیں بہت سے بڑے نئے اور اہم اشیوز اس وقت کھڑے ہو گئے ہیں ان پہ ہم بات کرنا چاہیں گے خان صاحب وقت نکالنے کا بہت شکریہ خان صاحب بہت سے لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جس تبدیل کی بات کرتے تھے وہ تبدیلی پاکستان کی سیاست میں کم آئی ہے اور خان صاحب میں اور پاکستان تحریک انصاف میں زیادہ آگئی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے آئیڈیالوجی سے شروع کر لیں منشور سے شروع کر لیں تو پاکستان تحریک انصاف کی آئیڈیالوجی کہیں اس کی اپیل کہیں اس کا منشور کہیں وہ دو چیزوں پہ تھا ایک موروسی سیاست کی مخالفت اور دوسرا کرپشن کے خلاف ایک سٹینڈ لینا اب آپ پرویس خٹک صاحب کو اگر دیکھ لیں تو تین خواتین ان کے گھر کی جو ہیں وہ یا تو سینٹ میں ہیں یا نیشنل اسمبلی میں ہیں ان کی اپنی سسٹر ان لاؤ جو ہے نفیسہ خٹک صاحبہ وہ سینٹ میں ہیں ان کے ایک قریبی عزیز محمد آسم خان صاحب وہ پشاور کے نازم ہیں ان کے سن ان لاؤ جو ہیں عمران خٹک صاحب وہ امنے ہیں ان کے بھائی لیاقت خٹک صاحب جو ہے وہ نازم ہیں اسد کیسر صاحب کے بھائی جو ہیں آقیب اللہ وہ امنے ہیں شہرام ترقی جو منسٹر ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ہیلتھ کے غالبا ان کے بھائی جو ہیں ان کے والد صاحب جو ہیں وہ لیاقت طارقی صاحب وہ بھی سینٹر ہیں اسی طرح علی امین ہے اس پہ کیا آپ کا موقف ہے یہ جو آپ کے سامنے ایک محروسیت ڈیولپ کر گئی ہے تحریک انصاف میں پہلے تو موید دیکھیں جو تبدیلی ہے نا وہ تبدیلی کبھی ایک حجوم نہیں لے کے آتا وہ ایک ایک انسان کا نظریہ لے کے آتی ہے دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سب سے بڑی تو اسلام کا جو انقلاب آیا تھا وہ ایک انسان کی سوچ تھی اور اس کے ارد گرد پھر ایک ٹیم بنی اور پھر وہ ایک نظریہ نیچے تک گیا اوپر سے نیچے گیا اور اسی طرح آپ ملیشیا کا دیکھ لیں مہاتر محمد ایک آت ایک لیڈر آیا اور اس نے ملیشیا کو بدل دیا لیکوانیو نے سنگاپور کو بدل دیا ایک لیڈر آیا سوچ پھر اس کے مطابق ٹیم ڈیولپ ہوئی یہ ہے تو آپ کو بدل رہے ہیں سارے میں ایفی پہلے کپلیٹ کر لوں کہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہہ جی حجوم جمع ہو کے کوئی تبدیلی لیاتا ہے ایسے نہیں ہوتا اور ایک بڑا پرائم ایگزامپل ہے وکٹورین انگلنڈ کا کہ کوئن وکٹوریا کا خامد پرنس ایلبرٹ ایک آدمی نے اپنے مورل کیریکٹر سے ایک ماشرے کے مورل کیریکٹر کو اٹھا دیا جس طرح ہمارے آپ کے کیریکٹر سے تو ان کو فرق نہیں پڑھ رہا شیبر پختوں کا کی پولٹکس جو ہے یہ تو اور ڈیریکشن میں جائے میں آپ کو ایک جنریکٹلی بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا رہا ہے دنیا کی تاریخ پر جیدر تبدیلی آتی ہے وہ ایک انسان کی سوچ لے کے آتی ہے اب پہلے تو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ پرنس ایلبرٹ نے سارے ایک پوری ایک ملک کا ایک اخلاقی کیریکٹر اٹھا دیا اپنے کیریکٹر سے تو وہی جو ہمارے جو پیارے نبی نے کیا تھا دیکھیں نظریہ تو تحریک انصاف کا تب تبدیل ہوگا جب عمران خان تبدیل ہوگا جس دن عمران خان نے اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو سامنے لے آیا تو اس دن نہیں لیکن لیکن حضرت یہ بات صحیح ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ چیزیں ریلیٹڈ نہیں ہیں لیکن آپ جو کمپرومائزز کرتے چلے جا رہے ہیں اب علیم خان صاحب کو آپ نے اسی لیے الیکٹ کیا نا این ایک سو بائیس کے اندر کہ ان کے پاس پیسے تھے وہ کامیاب ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے بڑی زبردست کیمپین وہاں پہ لڑی اور یہ بڑا فائٹ ہوئی یہ سٹرونگ لیکن علیم خان کے پاس پیسے تھے ٹھیک ہے تو آپ نے اسی لیے ان کو الگ کیا یہ کمپرومائز آپ نے کیا ریپوٹیشن ان کی مسئلے تھے ان کی ریپوٹیشن کے ساتھ بلکل غلط ہے یہ بات یہ بلکل غلط ہے پہلے تو پھر سے میں کلیر کر دوں کہ معلوسیت کوئی ایک آدمی بتائیں جو عمران خان ہے ہماری گورنمنٹ ڈھائی سال سے ہے کوئی سفارش کی کوئی رشتہ دار نہیں پہلے اپنے عمران خان کی بات کر رہا ہوں میں میں کہہ رہا ہوں جس دن عمران خان تبدیل ہوگا اپنے رشتہ داروں کو خود بزنس شروع کر دے گا کے پی کے اندر جا کے خود سفارشیں شروع کر دے گا تب پارٹی نظریہ سے ہٹ جائے گی اچھا اب میں پہلے میں علیم خان کی بات کیوں کہ آپ نے اس کی بات کر دی اس کے بعد میں پھر آتا ہوں جو کے پی کے اندر آپ نے نام لیے لوگوں نے رشتہ داروں کو لے کے آئے علیم خان کو بلکل میں نے اس لیے سیلیکٹ نہیں کیا آنے این اے وان ٹوئنٹی ٹو کے لیے کیونکہ ان کے پاس کوئی پیسہ تھا علیم خان جو نیچے پی پی وان فورٹی سیون کے ایم پی رہ چکے ہیں الیکشن جیت چکے ہیں وہاں سے علیم خان سیلف پیڈ آدمی ہے علیم خان ایک پڑا لکھا آدمی جو باہر پڑھ رہا تھا جس نے واپس آئے جس کو کینسر سے لڑا شوکت حانم میں کینسر ہوئی پھر سب سے بڑے ڈونر بان گئے شوکت حانم کہ میں تو تب ملا یہ تو شوکت حانم کے ڈونر تھے انہوں نے پورا کروڑ روپے کا ایک وارڈ انہوں نے کیا میں تو ایسا ملا میرا پوائنٹ کچھ اور ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پروفائل میری نظر میں ہے کہ تحریک انصاف امیر غریب آدمی کی فرق نہیں کرے گا تحریک انصاف ان لوگوں کو اوپر لے کے آئے گا ایزام بھی تو تھے نا قبضہ گروپ ریل اسٹیٹ مافیا وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں پہ الزام جو بھی آج کوئی پاکستانی آج ریل اسٹیٹ میں ہے ان سب پہ الزام ہے آجھے چلے تھوڑا سا میں نہیں لیکن اس کا پروف یہ ہے کہ اگر فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ علیم خان اپوزیشن میں ہے اگر انہوں نے واقعی کچھ کیا ہو تو شباز شریف اور نواز شریف ان سے زیادہ انتقامی کاروائی کرنے والے کبھی آیا ہی نہیں ہے پاکستان میں انہوں نے چھوڑنا تھا کل ہم نے ایک رپورٹ پیش کی اپنے پروگرام میں جس میں ہم نے عداد و شمار کی ذریعے سارا حساب کیا ہم نے کہ پولنگ آفس کا خرچہ کتنا تھا چائے کا خرچہ کتنا تھا کھانے کا خرچہ کتنا تھا ریلیز کا خرچہ پوسٹر کا خرچہ بڑی آسانی سے دکھا جا سکتا ہے کہ ایک عرب روپے کے خرید دونوں سائیڈز نے خرچہ کیا علیم خان نے بھی کیا ادھر سے بھی کیا آپ چاہیں گے اب دیکھیں یہ وائیولیشن ہے کلیر وائیولیشن ہے جس نے آپ اصول پہ کھڑے جماعت کانسٹیوشن پہ کھڑی جماعت اب یہ کلیر وائیولیشن ہے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کانڈک کی اتنا بڑا جو دونوں سائیڈوں نے کیا ہے انہوں نے بھی کیا آپ لوگوں نے بھی کیا ہے اس کی چاہیں گے آپ انویسٹیوشن پہ پہلے تو یہ مجھے یہ بتائیں اور آپ نے یہ کہا پروگرم میں دیکھ رہا تھا بادامی کے ساتھ آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا ہے علیم خان نے کتنا خرچہ کیا مجھے کیا پتا بچے بچے کو پتا ہے مجھے کیا پتا کہ علیم خان نے کتنا پیسہ خرچ کیا میں تو اس پر نہیں میں اتنا جانتا ہوں کہ علیم خان نے اگر پیسہ خرچ بھی کیا ہے تو اپنا حلال کا پیسہ خرچ کیا ہے جو دوسری طرح سے وہ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ ہو رہا تھا گورنمنٹ کی ریسورسز خرچ ہو رہی تھی ٹیکس کیئر کا پیسہ خرچ ہو رہا تھا بینظیر انکم سپورٹ پروگرم کا پیسہ جو کہ غریبوں کو جانا تھا وہ استعمال ہو رہا تھا جو گلکت بلتستان میں بھی ہوا ریلوے منسٹر کام کر رہا لاہور سے نکل کے اکارا آجائیں is it a humbling experience جو اکارا میں آپ لوگ کے ساتھ جو ڈیفیٹ ہوئی آپ کو wipe out ہو گئے آپ لوگ وہاں پہ یا اشرف سونا کو سیلیکٹ کر کے وہ ایک humiliating experience ہے learning experience کیا ہے اس کا پہلے تو میں اکارا سے پہلے آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں میں مایوس ہوں کہ جو میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ میں نے کبھی کسی اپنے رشتہ دار کو نہیں نوازا کچھ نہیں کیا میں اب merit کے اوپر فیصلے ساری کرکٹ سے لے کے شوکت خانم نمل سے لے کے politics میں دیکھ لیں مجھے افسوس ہوا کہ ہمارے politicians نے پختون خواہ میں local government میں بھی اور election میں بھی اپنے رشتہ داروں کو آگے کیا ٹھیک ہے ہم نے اس کے اوپر ایک فیصلہ کیا اس local government کے بعد اب سے کوئی کسی کے اپنے رشتہ دار کو recommend نہیں کر سکتا اچھا اب اگر کوئی ہوا فیصلہ کیا آپ نے کر لیا ہے ہمارا فیصلہ ہو گیا یہ اب ہماری آئین کا حصہ بن گیا ہے یہ خبر دے رہے ہیں آپ ہمیں بہت important میں آپ کو دے رہا ہوں دو چیزوں کا فیصلہ ہوا local government کے بعد ایک reserve seats کے اوپر آگے سے کبھی کوئی اپنے رشتہ دار کو recommend نہیں کرے گا ایک central board بنے گا جو کہ reserve seats کی allocation کرے گا merit کے اوپر اور دوسرا کسی کا بھی رشتہ دار ہوا وہ سیدھا central ایک board بنے گا جو merit کے اوپر فیصلہ کرے گا کہ کیا اگر رشتہ دار deserving ہے یا نہیں ہے یعنی خود کوئی اپنے رشتہ دار کو recommend نہیں کر سکے گا یہ میں مانتا ہوں کہ جو میں بھی مایوز تھا لوگوں نے اپنے لوگوں کو رشتہ داروں کو آگے promote کیا ایک اور بات بڑی باتیں کر دیں میں صرف last clarify ایک چیز واضح کر دوں دیکھیں جب معاشرے کے اندر انصاف نہیں نہ ہوتا جب معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا merit نہیں ہوتی تو پھر لوگ اپنے لوگوں کو promote کرتے ہیں دیکھنا جی اگر اگر میں merit کے اوپر نہیں آوں گا تو میں پھر کوشش کروں گا کہ میں اگر اگر آپ میرے بھائی ہیں تو موید میرا بھائی ہے اگر میں موید کی نہیں مدد کروں گا سسٹم تو merit کو promote کر ہی نہیں رہا اس لیے یہ معروفیت پاکستان میں آگئی اس کو اس کو توڑنے کے لیے merit کا سسٹم اور جب تک معاشرے میں آپ یہ change نہیں لے کے آئیں گے لوگ اپنے لوگوں کو promote کریں گے یہ الزام کہ جہانگیر خان تنین صاحب کا جہاز ہے جس کے پاس جہاز ہوگا وہ پی ٹی آئی میں سب سے powerful ہوگا وہ بھی بہت خرچہ کرتے ہیں مالدار ہیں اب چوری سرور صاحب آگئے ہیں ان کے text messages انگلینڈ سے generate ہو رہے تھے ان ایک سو بائیس کے سارے تو امیر لوگ جتنے ہیں وہ عیستہ عیستہ سارے پارٹی کے اندر آگئے یہ تو یہ تو ہیں نائی میں پہلے آپ کو دیکھیں یعنی خود آپ نے ایک منٹ علیم خان self made man کوئی باپ دادہ politics میں نہیں تھا خود پیسہ بنایا اور opposition میں رہے اگر پیسہ بنایا ہوتا دو نمبر پیسہ ہوتا آج یہ noon league کے اندر ہوتے جہانگیر ترین self made man model farms بنائے model sugar mills بنائیں اپنی قابلیت سے اوپر آئے ایسے لوگوں کو ہم promote کریں گے ہم یہ نہیں یہ امیروں کی یا غریبوں کی پارٹی ہے یہ merit کی پارٹی ہے جو merit پر اوپر آئے گا چودری سرور کا میں کہوں کہ اس پارٹی کے اندر اگر بہترین addition ہوئی ہے وہ چودری سرور ہوئے کیونکہ افتاب شیر پاؤس صاحب کی جو واپسی ہے پہلے آپ کو نکالا ہوں پہ سر میں نے بڑے issues وہ دیکھیں وہ سارا سارا کرتے رہنگ میں صرف چودری سرور کا کہہ دوں چودری سرور نے ایک وہ کام کیا ہے جو میں جو میرے میں قابلیت نہیں تھی کہ پارٹی کی جو organization ہے وہ chairman نہیں کر سکتا اس کے لیے ایک ہمیں organizer چاہیے تھا جو سمجھتا تھا systems ان کی training ہوئی ہے British labor party افتاب شیر پاؤس صاحب کی ہوگیا ہوگیا انہوں نے جو labor party سے جو سیکھا ہے party کی organization جو انہوں نے chairman secretary سیٹ اپ کیا ہے جو تحریک صاف اب بنے جا رہی ہے انشاءاللہ noon league اب جتنی مرضی دھاندلی کر لے آگے سے وہ نہیں جیت سکے گی ہمارے سے افتاب شیر پاؤس صاحب کی واپسی جس طرح سے ان کی رخصتی ہوئی تھی جس طرح سے ان کی واپسی ہوئی ہے اس کی کیا justification justification یہ ہے کہ ہمارا ان کے دو ministers کے خلاف ہمیں complaints تھے ہم نے ان دو ministers کو کہا کہ ان کو نکالیں انہوں نے اس basis پہ coalition چھوڑ دی اب جب وہ واپس آیا تو وہ دو minister نہیں ہیں اور ان کو پتا ہے کہ KP کا جو اتصاب ہے وہ آزاد ہے وہ ہمارے ہمارے اپنے minister کو پکڑ لیا ہے وہ کسی کو چھوڑے گا نہیں اور اس basis پہ وہ واپس آ گئے اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ یہ decentralized decision making تھی یہ صوبائی حکومت نے ان کی cabinet نے ہمیں آکے پروچ کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے حکومت چلانا مشکل ہو گیا ہے جب سے اتصاب سیل بنا ہے ہمارے اپنے کے لوگ ڈرے ہوئے اتصاب سے تو وہ pressure ڈال رہے ہیں ہمیں ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے کیونکہ ہماری صرف دو کی مجارٹی تھی ہمیں ہمیں اجازت دیں coalition اب ہم چونکہ خیبر پختونخواہ میں آئی گئے ہیں لوگ بڑے اس میں بہت 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 یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں آپ کی تو ڈھائی برس کی حکومت ہے اس کی progress کا show case کیا ہے نہ آپ کے پاس motorways ہیں نہ آپ کے پاس bridges ہیں نہ آپ کے پاس کوئی building کوئی آپ نے یونیورسٹی بنائی ہوتی کوئی hospital بنایا ہوتا کوئی چیز آپ کی show case کرنے کو نہیں ہے شہباز شریف صاحب نے ڈھائی برس میں لائن لگا دی آپ کے پاس کوئی project نہیں ہے دکھانے کو مجھے یہ compare کریں کیا میں کس کو کیا سمجھتا ہوں کہ ملک کیسے آگے بڑھے گا اور شریف برادران کیسے سمجھتے ملک آگے بڑھے گا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میٹرو بنا دی انڈر پاس بنا دیا اور پاس بنا دیا اور سارا پنجاب کا پیسہ لاہور پہ خرچ کر دیا جس کو جس سے ایکچری نقصان پچھائے پنجاب کو ارد گرد کے سارے شہروں کو کمزور کر دیا لوگوں کو سارے سارے لوگ لاہور کی طرف آگئے یعنی اس کے لانگ ٹم بہت برے کونسکونس جس طرح جو یہ ڈیویلپنٹ کہتے ہیں میں ڈیویلپنٹ سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے اوپر پیسہ خرج کریں انسانوں کو بہتر کریں میں ایشن ٹائگرز کی جو ساری ڈیویلپنٹ فالو کی ایشن ٹائگرز نے اپنے آپ کو ڈیویلپ اور پاسز اور میٹرو سے نہیں کیا تھا انہوں نے انسانوں کے ذہنوں کے اوپر ڈیویلپنٹ کوئی ایویڈنس تو آپ دکھائیں گے نا دنیا کو ہماری ہماری اس وقت آپ کمپیر کر لیں تینوں صبحوں سے ہماری کرپشن جو کہ سب سے بڑی کینسر ہے پاکستان کی آج پختون خواہ میں سب سے کم کرپشن میں چیلنج کرتا ہوں میں نے شروع میں کہتا تھا نا کہ بڑی کرپشن نوے دن میں ختم کر دوں گا میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بڑی کرپشن ہمیں آپ دکھا دیں پختون خواہ میں نمبر وان کیونکہ کینسر ہے پاکستان کی نمبر ٹو پولیس لوگوں کو تحفظ چاہیے آج پنجاب پولیس اور سندھ پولیس کا حال دیکھیں لوگ ڈرتے ہیں ان سے چھوٹی ایف آئی آر ہے مخالف خلاف اتقامی کاروائی آج پختون خواہ میں مجھے ایک ایف آئی آر بتا دیں مخالف کے خلاف پنجاب کی اگر ویب سائٹ دیکھیں پنجاب پولیس کی سندھ کی تو وہ اپنے کرائم سٹیٹسٹکس دیتے ہیں میں نے آج چیک کیا ہے خیبر پختون خواہ کی پولیس ڈپارٹمنٹ اپنے کرائم سٹیٹسٹکس نہیں دیتی ہے پنجاب کے کرائم سٹیٹسٹکس اب دیکھیں تو پچھلے آٹھ سال کے مقابلے میں کرائم اگنس پرسن کرائم اگنس پرپرٹی میں کم از کم دس فیصد کمی نظر آتی ہے سٹیٹسٹکس میں آپ کی کوئی سٹیٹسٹکس ہی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ وہاں پہ ریپ کا کیا انسیڈنس ہے اگواہ کا کیا انسیڈنس ہے قتل اگددام قتل میں سپرائز ہوں کہ آپ کے پاس سٹیٹسٹکس نہیں ہمارے پاس دورانی صاحب کو کہیں ہمیں پریزنٹیشن دی گئی ہے کہ سب سے زیادہ کرائم کم ہوئی پختون خواہ میں ایک سال میں ستر فیصد کرائم کم ہوئی ہے میں اس لیے یہ کہتا ہوں تو فردانی صاحب ویب سائٹ پر رکھیں اس کو شو کیس کریں کہ دوہزار تیرہ میں کرائم اتنا تھا چودہ میں اتنا تھا پندرہ میں اتنا ہے پہلے آٹھ مہینے میں میں نے ویب سائٹ نہیں دیکھی لیکن میں نے پریزنٹیشن لی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سینٹ کی کمیٹی گئی ان کی بھی یہی فائنڈنگ ہے آپ اسی نے بیروکرات تارک خوصہ انہوں نے ڈان میں آرٹیکل لکھا ہے کہ موڈل پولیس فورس بن رہی ہے میں پھر سے کہتا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسس کہتے ہیں کہ سب سے بہتر اور نون پولیٹیکل پولیس فورس آج پختون خواہ میں ہیں اور لوگوں سے پوچھ لیں یعنی ساروک پارٹیز نے مل کے ہمارے خلاف بلتیاتی الیکشن لڑا ہے اور یاد رکھیں وہاں کوئی پولیس کا کوئی انٹرفیرنس نہیں تھی آپ دیکھ لیں کہ جو پی ٹی آئی نے ساری پارٹیز کے مثال ہم الیکشن جیت گئے تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو پختون خواہ کی آج پولیس ہے وہ پاکستان میں موڈل بننے جا رہی ہے اچھا میں ایک بریک لینوں ناظرین ایک بریک لینے اور یہ خیبر پختون خواہ کا آپ سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہیں کہ خیبر پختون خواہ میں کیا پروگرس ہوئی ہے شوکیس کیا ہے دیکھنے کی پھر بات کرتے ہیں بڑھاتے ہیں بات کو آفتر دائی ناظرین محضور دیمران خان صاحب کے ساتھ لیکن خان صاحب میں نے میرے سوشل میڈیا میں زیادہ تر لوگ بہت آپ کی سپورٹرز ہیں میں نے وہاں یہ کوششن ڈالا اپنے فیس بک پہ اور جو سوال وہاں سے اٹھے ہیں اس میں کی کوششن بار بار یہ سوال ریپیٹ ہوا کہ خان صاحب سے پوچھیں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہم سینکرو ہائیڈرو پروجیکٹ بنا دیں گے رن آف ریور ڈیم بنا دیں گے کوئی نظر نہیں آرہا ساڑھے تین سو مایکرو ہائیڈرو پروجیکٹ جس طرح کلام میں ہم نے شروع کر دیا دو روپے یونٹ بچلی بنتی ہے کتنے بنائے ہیں کہیں نظر نہیں آرہا اور میں اگزیکٹ نمبر نہیں اگر میں اگر میں پروگرام سے پہلے پتا ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا لیکن ہمارا اپنا خیال ہے کہ ایک سال کے اندر ہم ساڑھے تین سو کمپلیٹ کرنے گے یہ چھوٹے کی پروجیکٹس ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑی علاقوں کے اندر ہیں جہاں در بجلی نہیں ہیں اور سستی بجلی اور مسلسل ایک لیکن میں میں جو بیسکلی لوگ ایک مہید میں آپ کو صرف کلیر کروں میں آپ کو ایک بیسکلی ڈیفرنٹ فلوسفیز بتانا چاہتا ہوں نون لیگ کی فلوسفی اب بڑے پروجیکٹس بنائیں ان کو پر اربو روپیہ ایڈورٹائز میں دکھایا اپنی شکلیں دکھائیں پروجیکٹس میں کہ ہم نے کتنا پروگریس کیا اور یہ بڑے پروجیکٹس سے بڑی بڑی کمیشنز بنا کے باہر پیسہ بجھواتی ہے میرس اربن ٹرانسپورٹ کا پشاور کا آپ نے بھی وعدہ کیا تھا وہ نہیں بند سکتا میری پلیز بات سن لیں ہماری کوشش یہ ہے اور ساری پاور اپنے پاس رکھ لیں بلدیاتی الیکشن کبھی نہیں انہوں نے کروائے چھے دفعہ پنجاب کی حکومت آئے کبھی انہوں نے بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے پاور ساری اپنے پاس رکھ لیں اس پاور سے منپلیٹ کیا ایم این ایز ایم پی ایز کو جس سے کرپشن اسمانوں پہ ہے جس سے غلط لوگ پولٹکس میں آتے ہیں کیونکہ ایک رشوت سیاسی رشوت ہے نا ڈیولپنٹ فرنڈز آپ ایم پی ای ای اور ایم این ای کو دے رہے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے اپنے سے پاور لے کے نیچے تک دے دی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بلدیاتی نظام آیا ہے جو گاؤں کی سطح کے اوپر لوگوں کے پاس ڈیولپنٹ فرنڈز جا رہے ہیں ڈیریکٹلی پروینشل فنانس اوارڈ بنایا ہے پہلی دفعہ ہر ڈسٹرک کے اندر پیسے جائیں گے پاپولیشن کے مطابق اور غربت کے مطابق ڈیریکٹ نیچے جائیں گے چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو چاہے کسی اور کی کمپنٹ ہو چکتا بس سوال میں پوچھ لوں ہمیں یہ خبر مل رہی ہے کہ لوکل بوڈیز کی جو الیکشن سندھ اور پنجاب میں ہو رہے ہیں اس کے لیے پی ٹی آئی کوئی زیادہ تیار نہیں ہے پہلے تو سندھ اور سندھ اور پنجاب کے بلدیاتی الیکشنز دیکھ لینا الیکشنز کے بعد کتنی پاور نیچے جاتی ہے اور کی پی میں دیکھ لینا کی پی میں تیس پسنٹ ڈیولپنٹ فنڈ ڈیریکٹلی نیچے جا رہے ہیں ڈسٹرک کے اندر تیس پسنٹ بنتا ہے ترتالیس عرب روپیہ ان کے دیکھنا یہ سارا کوئی چیف پنسٹر کے پاس ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو امپاور کریں اپنے سے پہلے اپنے سے ڈیولپنٹ فنڈ نیچے لوگوں کو دیں نیچے گاؤں کے لوگوں کو امپاور کریں اختر حمید خان کا موڈل تھا رنگی پائلٹ پروجیکٹ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر آپ لوگوں کو اختیارات دے دیں تو لوگ خود ہی کہنا کا مقصد یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں حکومت اپنے سے پاور لے کے نیچے دے رہی ہے جو بہت بڑی بات جو بڑی اچھی بات اور دوسرا دوسرا ہسپٹلز پہلی دفعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم موڈل ہسپٹلز بنانے والے ہیں آپ نے کہا نا کہ اوور ہیڈ بریج اور یہ اور ان کو شوکیس میٹروز ہسپتال ہسپتالوں کی گورنمنٹ ہسپتالوں کی موڈل ہسپٹلز بنا کے دکھا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ پہلی دفعہ اپنے سے پاور لے کے ہسپٹل کو اٹانومائز کر رہے ہیں خیبر پختونخہ کے بڑے پرومننٹ ڈاکٹر نے ہیلتھ سائنسز کے شخص ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے پوچھئے کہ اگر ہم یہاں چند ایسے ہسپٹل اور یونیورسٹیز بناتے جن کی لنکیجز موڈ سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور چونکہ ہمارے ایک تاریخی لنکیجز ہیں تو ہم اس کو وہاں بھی شوکیس کر سکتے ہیں اور ایسی کوئی چیز دھائی برس میں آپ نے سوچی بھی نہیں دیکھیں پشاور یونیورسٹیز بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اگزسٹنگ ہیں پہلے ان کو امپروف کریں میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو ٹھیک کرنے میں ہمیں دو سال پہلے تو قانون چینج کرنا پڑا ہے دیکھیں ہوا کیا پاکستان میں پروفیسرز ٹیچرز اور ڈاکٹرز پبلک سیونٹس بن گئے ہمارے آپ کو پتہ ہے سکسٹیز کے اندر ہسپیٹلز اور ہماری یونیورسٹیز انٹرنیشنل سٹینڈر کی تھی سیونٹی کے اندر ہم نے یہ ان کو پبلک سیونٹس بنا دیا اور وہ اب ہوتا کیا تھا میں وزیر ہیلت یا ایڈوکیشن کا سارا دن میرے پاس آ رہے ہیں لوگ کہ جی ٹرانسفر ادھر کروا دیں اس ہسپیٹل سے ادھر کروا دیں ادھر کروا دیں یہ پہلی دفعہ ہم نے قانون پاس کیا کہ اب ڈاکٹر ایک ہسپیٹل بیسٹ ہوگا ہسپیٹل کا اور اس کو مارکٹ سیلریز ملیں گے اور ہسپیٹل اٹرونمائز ہوگا کیا ہیلتھ انشورنس ہیلتھ انشورنس یہ سب بات میں آئیں گے پہلے ہسپیٹل چلانے کا سٹرکچر ٹھیک ہے شوکت حانم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو ہسپیٹل ہے کیوں ہے پروفٹ بیکنگ تو نہیں ہے اس ستر فیصد مفت علاج کرتا ہے لیکن کیوں ہے کیونکہ ایک پروفیشنی رن ہے اٹرونمائز ہے اس کے اندر کوئی انٹیفیرنس نہیں ہے کوئی پولیٹیکل انٹیفیرنس نہیں ہے عمران خان بھرتی کسی کو نہیں کرا سکتا جب تک آپ ہسپیٹلز کو اور یونیورسٹیز کو اٹرونمائز کر کے پروفیشنل نیچے پولیٹیکل انٹیفیرنس نہیں ختم کریں گے آپ جتہیں مرضی بنا لیں پاکستان کے اندر کبھی نہ ہیلتھ کیر ٹھیک ہوگا نہ تعلیم ٹھیک ہوگا خان صاحب دیکھیں چلیں لیکن اس سے آگے چل کر دانیہ العزیز صاحب جو الزام سلسل لگا رہے ہیں انہوں نے آج آپ کو نوٹس بھی سرف کر دیا ہمیں پتا چلا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو جھوٹا کہا ہے ان کو غلط کہا ہے اور آپ کو انہیں پیسے ٹرانسفر کیے ہائیڈل پروجیکٹس میں سے وہ سٹے بازی میں لگائے سٹاک مارکٹ پہ لگائے اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے الزامات لگائے وہ صرف جھوٹا ہی نہیں ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے وزیر بننے کے لیے یعنی اس کی صرف ضمیر بیچنے کی قیمت ایک وزارت ہے وہ نواز شریف اس کو میں نواز شریف کو رقویس کھتا ہوں ابھی سے تم نہیں بن سکتا اس کو وزیر بتا دے وہ اتنا شور بچا رہا ہے لیکن اس طرح کے لوگوں کی میں کیا جواد دوں یعنی یہ بے شرم لوگ ہیں لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کہنا جی کوئی شوکس کی آپ نے بات کی کہ کیا پروجیکٹس ہیں اب پہلے تو میں بتا رہا ہوں کہ ہماری ہیومن ڈیویلپنٹ پہلی دفعہ یہ شروع ہوا ہے پاکستان میں کہ تھارلوں میں ہم نے ڈسپیوٹ ریزولوشن بنائی ہے ہارڈ ڈسٹرکٹ میں یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے بعض بڑے فنڈمنٹل چیزیں کی ہیں پولیس کے ریفارم میں پبلک ریفارم میں ہسپٹلز یونیورسٹیز سکولوں کے اندر اور پولیس ریفارم میں اور آج سکولوں کے اندر ٹیچر اٹینڈنس دیکھ لیں جس کا عمران صاحب تعلق ہے جسٹس کے ساتھ دنیا کو اس کا کچھ نہیں پتا چل سکا اس پہ تھوڑا سا یہ ہے ایشو کہ آپ پاکستان میں بھی تن تنہا ہیں آپ کے کوئی پولیٹیکل آلائز نہیں ہے اور اب یہ انٹر ڈیپنڈنٹ گلوبل ورلڈ ہے جس میں ویسٹ اور پاکستان کی ملیٹری یہ بھی بڑے امپورٹن پلیئرز ہیں آپ کو لوگ ابھی بھی کرکیٹر ٹرن پولیٹیشن دیکھ رہے ہیں مغرب کی دنیا میں لندن میں ہو یا امریکہ میں ہو حالانکہ آپ کے بہتر تعلقات تھے باقی سیاستدانوں کے مقابلے میں یہ گارڈین اخبار یہ نیو یورک ٹائمز یہ واشنگٹن پوسٹ یہ فورن پولیسی یہ فورن افیرز یہ ایکانومس جو ہیں یہ آپ کو ایک سیریس تھنکنگ پولیٹیشن کے طور پر ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں آپ دنیا کو انگیج نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کو ریبل راؤزر کیاوٹیک کرائسس یعنی جو کچھ حکومت آپ کے بارے میں کہنا چاہتی ہے نون کہنا چاہتی وہ اس طرح سے آپ کو دکھا رہے ہیں جب تک ان لوگوں کی آپ کے بارے میں اپینین چینج نہیں ہوگی آپ یہاں پہ بھی پولیٹیکل پراغرس نہیں کر سکیں موہد مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں فرق نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا کہتے ہیں گارڈین کیا کہتا ہے نیو یورک ٹائمز کیا کہتا ہے باہر کے اخبار میں نے وہاں تو نہیں الیکشن لڑنی میں نے تو پاکستانی عوام اگر میرے ساتھ کھڑی ہوگی اور ووٹ دے گی جی جاؤں گا نہیں دے گی تو نہیں میں کوئی میں ان کو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ میں اوپر کیا سوچتے ہیں میں تو پاکستان کے لیے الیکشن لڑا ہوں اور میں نے الیکشن لڑنی ہے پاکستان کے لوگوں کو پرفارمنس دے گے انشاءاللہ پختون خواہ کے اندر پہلی دفعہ ہیومن ڈیویلپنٹ ہوگی انسانوں کے پر خرچہ ان کی تعلیم پہ ان کے بہتر علاج دیں گے سب سے بہتر دیں گے صاف پینے کے پانی کے پر زور لگانے لگیں ان کو انصاف دیں گے اور پھر ڈیویلپنٹ کی اب میں جو بات کروں میں بتاؤں ہمیں مسئلہ کی آرہ ڈیویلپنٹ کا میں ذرا مثال دیتا ہوں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو یہ جو یہ جو چھوٹے صوبے شور مچاتے ہیں یہ کیوں جائز ہے کیونکہ اب پختون خواہ کو نہ ان کا بجلی کا شیر پورا ملتا ہے نہ ان کو گیس کا پورا شیر ملتا ہے نہ پانی کا شیر ملتا ہے یعنی ایک صوبے کو یہ جو چھوٹے بلوچستان میں شور میں چاہوا ہے بلوچستان میں جو ہم نے ملٹری آپریشنز کر دیتے ہیں ان کے حقوق دے ہیں ان لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے تو میں نے تو فرسٹ ہینڈ دیکھ لیا کہ پختون خواہ میں کیا ہوئے میں آپ مثال دیتا ہوں آدھا پاکستان کا جو پٹرول نکلتا ہے وہ پختون خواہ سے نکلتا ہے آدھا پاکستان کا اب ذرا دیکھیں کہ یہ یہ ذرا میں لوگوں کے سامنے یہ او جی ڈی سی ہے یہ ہے جو آئل اور گیس ایکسپوریشن کرتی ہے یہ ہے سینٹر کے نیچے اچھا ہونا چاہیے یہ ایٹونمس اس کے اوپر انہوں نے ایک آرزی طور پہ ایم ڈی لگایا ہوئے جو نواز شریف کا اڈوائزر ہے اب ہمارے پاس پانچ ایریاز ہیں جہاں پتہ چل گیا ہے کہ وہاں تیل ہیں پانچ ایریاز ہیں نمبر وان ہے یہ ہونے نہیں دے رہے اس کی ایکسپوریشن اس کی ڈیڑھ سال سے لے کے چھے مینے تک تیار بیٹھے لوگ بیڈنگ بھی ہو چکی ہے اور یہ ان کو پہ خان صاحب ان ایشیوز کو آپ کیوں نہیں کرتے میڈیا کے سامنے اپنی پریس بریفنگ وہ بیچارے وہ کرتے ہیں پختون ہوا میں سنتا کوئی نہیں ہے میں اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں پانچ فیلڈز ہیں پتہ چل گیا ہے یہاں تیل ہیں یہاں بیڈنگ بھی ہو گئی ہے ایک ہے بارہ تائی یہ بلوک ہے پورا اس کے اندر ادھر بیڈنگ ہو ادھر سے انتظار کر رہے ہیں دو سو تائیس دن ہو گئے ہیں انتظار کر رہے ہیں ابھی تک او جی ڈی سی ال کانٹریکٹ نہیں دے رہی ہیں نمبر ڈو ہے تیرہ اور اورکزی بلوک ادھر بھی اب تک اب تک سنیں ایک سو اسی دن ہو گئے ہیں او جی او جی ڈی سی ال کانٹریکٹ نہیں دے رہی ہیں اس کے بعد ہے پانچ فیلڈ گندوں لتنبر اور ولی بلوکس یہ ہیں یہاں ایک سو ایک سو ساٹھ دن ہو گئے ہیں ابھی تک کانٹریکٹ ایوارڈ نہیں کر رہے ہیں پیزو کی دو سال ہونے لگے ہیں پیزو میں کانٹریکٹ ایوارڈ نہیں کر رہے ہیں کلاچی بلوک ہے کلاچی کا بلوک ہے دو سو پینتالیس دن ہو گئے کانٹریکٹ نہیں دے رہے ہیں تو ڈیولپنٹ کیسے شروع ہو سینٹر کے پاس ہے بلوکس ہیں پختونخواہ میں اب سوچیں کہ یہ پاکستان کو فائدہ ہو تیل پروڈیوس ہو ہو یا تیل ڈسکور ہو گیا ہے کمپنیز دیار ہیں خان صاحب فائدہ یہ ہو گیا آپ کے اس کو کہنے کا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ دنیا نیوز کے توسط سے آج پورے پاکستان کو اس کا پتہ بھی چل جائے گا اس کو باقی میڈیا بھی اٹھائے گا یہ آپ کا ایک الزام ہے نواز شریف صاحب کی وفاقی حکمت آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ روکھی بھی ہے میں الزام نہیں کہہ رہا یہ میں آپ کو فیکٹس دے رہا ہوں یہ جو میں آپ کو پانچ جو بلوکس ہیں جو در تیار بیٹھی ہیں کمپنیز جو در لوز بیڈر کو یہ اسی طرح کہیں کہ اچھا جی آپ شروع کر دیں ایکسپلونیشن ایک ڈیڑھ سال سے چھے مینے تک سے انتظار کر رہے ہیں لوگ ڈیڑھ سال سے انتظار کر رہے ہیں ان کو نہیں دیں اچھا مجھے دو تین اور ایشیوز کر رہے ہیں ایک منٹ دیکھ رہا ہوں دیکھو پلیز بات سنو پرابلم میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کو اگر ہم نے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے نا ہمیں پاور ڈیوالو کرنے پڑے گی سینٹر سے جنون پاور ایٹین دیمنٹ میں جو گئی تھی نا صوبوں میں وہاں اور صوبوں سے نیچے ڈسٹرکٹ تک یہ جب تک ہم نہیں کریں گے اور جس طرح آپ پاکستان ہم چلا رہے ہیں ہمیں سکوٹلنڈ کا پتا ہونا چاہیے کہ انگلنڈ کے اندر تو بڑا انصاف کا نظام ہے لیکن سکوٹلنڈ کے اندر انہوں نے سارے سکوٹش پارٹی کو ووٹ دے دیا اور وہ انڈپیننس کی طرف جا رہا ہے کیونکہ انگلنڈ بڑھا ہے باقی ویلز سکوٹلنڈ اور آلنڈ چھوٹے ہیں اچھا تو ایک پر سننے اگر وہاں یہ ہو سکتا ہے یا تین چھوٹے صوبوں سے اگر یہ جو کر رہے ہیں اب یہ صوبے سے جو کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بیل ہو جائے بات کرتے ہیں بڑھاتے ہیں بات کو آفرکتہ ناظرین ویلکم بیک میں ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ یہ قبر ہو جائے گا بہت سے ایسے ایشیوز ہیں جن کی آپ نے بات کی ان کو اٹھایا پھر آپ ان کو بھول گئے اس میں آور سیز ووٹ بھی ہے اور اس کے اندر بائیومیٹرک ویریفیکیشن بھی ہے الیکشن کے لیے کچھ نہیں کیا آپ کی جماعت میں اس کے حوالے سے بالکل کیا ہماری بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر الوی ریپریزنٹ کر رہے ہیں شفقت محمود اور شیرین مزاری جو کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی ریفارمز کے اندر الیکٹر ریفارمز میں وہاں انسسٹ کر رہے ہیں کہ اوور سیز پاکستانیز کو وہ سب سے زیادہ اس ملک میں اگر کوئی کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس ملک کو چلا رہا ہے وہ اٹھارہ ارب ڈالر ریمٹنس نہ آئے پاکستان چالی نہ سکے تو وہ اٹھارہ ارب بھیج رہے ہیں دو ہزار پندرہ ختم ہونے کو آگیا ہے جس طرح سے صورتحال جا رہی ہے دو ہزار اٹھارہ تک نہ بائیومیٹرک ویریفیکیشن ہو پائے گی نہ اوور سیز کو ووٹ مل پائے گا اس پہ آپ کو پراغرس کرنی ہوگی کہہ دینا کافی نہیں ہے نہیں اس کے پر پراغرس ہو رہی ہے ہم نے بلکہ الیکشن کمیشن سے میٹنگ بھی میں نے کی اس کے علاوہ ہماری یہ پارلیمنٹ کمیٹی کی بھی میٹنگ ہے اور ہم دیکھیں گے اس کو پش کریں گے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور سیز پاکستانی میں تو اس سے بھی آگے جاتا ہوں ان کا ووٹنگ رائٹ نہیں صرف ہونا چاہیے ان کو الیکشن کے اندر پارٹسپیٹ کرنے کا حصہ ملنا چاہیے جو ڈیول نیشنلز ہے میں تو ادھر بھی جاؤں گا کیونکہ یہ بڑے ہیں یہ ہمارے پاکستانی ہیں یہ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان کی کانٹریبیوشن پہلے بھی ہے چلے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کریں گے اب دیکھیں پی ٹی آئی کی اورگنیزیشن ایک بار پھر ایکسپوز ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کی لوگ ہی کہہ رہے ہیں اینے ایک سو بائس میں پی ایم ایلی نے اتنی اورگنائز تھی کہ انہوں نے لوگوں کا جس کو پولنگ چٹ کہتے ہیں پولنگ کی پرچی کہتے ہیں وہ لوگوں کے دور سٹپ پہ پہنچائی پی ٹی آئی کی لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ لوٹر صبح پولنگ اپنی سٹیشن میں آئے گا پی ٹی آئی کے حالانکہ پولنگ سٹیشن آپ لوگوں نے چھ سو سات سو قائم کیے اور وہاں پہ آپ ان کو پولنگ کی پرچی ایشو کریں گے اور پولنگ کی پرچی وہ ہوتی ہے جس کو نہ پتا اس کے لیے میں بتا رہا ہوں ناظرین کے لیے جس کے اوپر ووٹ نمبر لکھا ہوتا ہے پتا ہوتا ہے کہ آپ کا پولنگ سٹیشن کونس ہے اب آپ الزام لگا رہے ہیں پندرہ میں ہمارے ووٹی غیب ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ ووٹی نہیں آ پا یہاں تو ہم ابھی ان کو یہ تو خیر ہمارے پاس ایویڈنس آتی جا رہی ہے ہم پوری طرح ایویڈنس کلیکٹ کر کے یہ لے کے جائیں گے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی عدالت میں بھی لے کے جائیں گے دیکھیں یہ پروسس کیوں ضروری ہے کیونکہ نون لیگ نے اتنی دیر تیس سال پاور میں رہی ہے پنجاب میں انہوں نے سسٹم اتنا پرفیٹ کر لیا ہے انہوں نے سارا جو پولیس ہے وہ نون لیگ کی ہے جو ڈی ایم جی گروپ ہے وہ ڈی ایم جی نون گروپ بن گیا ہے پنجاب کے اندر انہوں نے نیچے تک پینٹریٹ کر چکے ہیں اور یہ ہر حربہ سیکھ چکے ہیں ان کے کئی لوگ ہمیں جوائن کیے انہوں نے ہمیں بتایا کہ کئی چیزیں جو کس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں دھان لیگ کرنے کے لیے میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی تنظیم نووں کی ضرورت ہے کہ آپ کی جماعت پڑھے لکھے لڑکے لڑکیوں کہ وہ اتنی سمارٹ نہیں ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کر سکے دیکھ لیں ہم نے کاؤنٹر تو کر لیا نا یعنی پہلے سے دیکھ لیں دوزار تیرہ میں پارٹی کا ساری پبلک نکلی تحریک انصاف کے لیے شہروں میں لائنیں لگی ہوئیں نون لیگ کے لیے اگر نکلنا ہوتا دوزار آٹھ میں نکلتے نواز شیف آٹھ سی آٹھ سال کے بعد بعد آیا تھا پاکستان تو ان کی لائنیں لگی ہونی چاہیے تھی تب تو نہیں نکلے دوزار تیرہ میں تحریک انصاف آئی لائنیں لگی ہوئیں شہروں کے اندر تو عمران خان ساڑھے آٹھ ہزار سے ہار جاتا ہے یا صادق سے اور دوزار پندرہ میں وہ سپیکر بھی ہوتا ہے ان کی اپنی گورنمنٹ بھی ہوتی ہے ان کی سٹنگ منسٹر ہوتا ہے ریلوے ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے ایک منٹ ایک منٹ آپ نے کہا نا کہ فرق کیا ہوا فرق یہ ہے کہ یہ ہماری تیاری تھی تو ہم ان کی کئی چیزیں روک سکے تو لیڈ صرف ریگی ڈائیزہ اور نیچے ہیں پروونچل اسیمبلی میں ہم جیت جاتے ہیں اور اس میں بھی آپ ووٹ پرانسفر کاؤنٹ کر رہے ہیں جو لے کے آئیں گے وہ ایویڈنس لے کے آئیں گے اور وہ جو اگلی اور میں میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے پھر بھی دھانلی کر لی وہ جو ہم چیز نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے انہوں نے ہماری ووٹ باہر پیگ دی اور دوسروں کی ووٹ نہیں ہے لیکن جب تک ثبوت نہیں آئے گا ہم یہ دو دو تین منٹ ہے وائنڈنگ اپ اب آپ اسیمبلی کے اندر واپس جا رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنا رول کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ ایسپائر کرتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے نوازشری صاحب کی حکومت کو گھرانا ہے یہ اب آپ اسیمبلی کے اندر کام کرنے کا سوچ رہے ہیں رون کیا آپ دیکھیں وہ تو میرا جو میں نے سارے ثبوت دیکھے اور جو جی سی کے اندر ہوا میرا تو پورا ایمان تھا کہ دوہزار پندرہ الیکشن کا سال تھا اس لیے کہ ڈائی کروڑ ووٹ ڈائی کروڑ بیلٹ کی جب کوئی پتہ ہی نہ ہو غیبی ہوگی اس پان میں پینتیس پسنٹ فارم ففٹین تو میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کوئی کہہ کہ یہ الیکشن ٹھیک ہے اب آپ نے مان لیا ہے کہ دوہزار اٹھارہ الیکشن کا سال ہوگا میں یہ لگتا تو ہے لیکن میاں نواز شریف کا ایک تاریخ ہے یہ ان میں یہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں یعنی اپنے آپ کو خودکوش حملہ کسی ٹائم پر بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے میں دوہزار اٹھارہ ہے تو اسی الیکشن کا سال لیکن کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہم تیاری پہلے سے رکھیں گے ہم اب اپنے آپ کو ابھی سے تیار کر رہے ہیں الیکشن کے لیے آپ کا لاس میرے کوئیسٹ ہے اب جو تیس مہینے رہ جاتے ہیں الیکشن تک آپ کے مین گولز کیا ہوں گے جن کو آپ اچھیو کرنا چاہیں گے خیبر پختونخواہ میں ایک راس تکنٹری اس میں اصل پورا زور لگا ہوں گا خیبر پختونخواہ اس کو اب ہم کئی چیزیں ہیں مثلا ایکسپریس وے بنا رہے ہیں سوات جس سے دھائی گھنٹے میں آپ سوابی سے پہنچ جائیں گے سوات وہ بہت بہت بڑی تبدیلی آئے گی یہ ہو جائے گی پشاور کو چینج کر رہے ہیں الیکشن سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ اور پشاور کو بالکل چینج کر رہے ہیں یعنی پشاور کے لیے پورا ماسٹر پلان بنا رہے ہیں کہ پشاور ایک ایسا شہر بنے گا فیوچر کا اور پھر ابھی سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ جب بھی افغانستان میں امن ہوا تو سینٹرل ایشیا کنیکٹ کرے گا پشاور تو انشاءاللہ یہ پروجیکٹس ہیں میرے ذہن میں لیکن سب سے جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ ہم نے ہیومن ڈیولپنٹ کرنی ہم نے سب سے پہلے سب سارے صوبوں کے اندر جو پختونخواہ کے عوام ہوں گے وہ خود کہیں گے کہ ہماری زندگیہ تبدیل ہو گئی ہمارے بچوں کو تعلیم بہتر مل رہی ہے ہسپتال بہتر ہو گئے ہیں ہمیں انصاف مل رہا ہے صفائی ہو گئی ہے اور ان کو ہوپ نظر آئے گا فیوچر کے اندر ہم اس طرح کی تبدیلیں لے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی ایسا ایشو بھی ہے خان صاحب جس میں آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں فارن پولیسی کے ایشو سٹریٹیجیک ایشو جس میں آپ ان سے کوپریٹ کریں دیکھیں ہم نے کیا جو وار آن ٹیرر تھی ہم نے پوری طرح ان کے ساتھ مل کے کیا اے پی سی ساری اس کے پر اٹینڈ کی پھر آمی پبلک سکول کے بعد جو ونٹ ہوا ہم نے پوری طرح کوپریشن کی جدر مجھے مسئلہ آتا ہے میاں نواز شریف سے وہ یہ کہ یہ جو کرتے ہیں نا یہ پاکستان میں یہ جو کرپشن کے انہوں نے ریکارڈ توڑ دی ہیں سارا ان کا خاندان بزنس کر رہا ہے یہ ساری دنیا میں جرم ہے اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کے ساری فیملی بزنس کر رہی ہو حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے انہوں نے اپنی کپڑے کی دکان بند کر دی کیونکہ باقی نہیں مقابلہ کر سکتے تھے یہ آتے ہی پولیٹکس میں بزنس کرنے ہیں اور کیونکہ یہ پولیٹکس میں بزنس کرنے آتے ہیں اس لیے یہ الیکشن ہار نہیں سکتے اس لیے الیکشن کے اوپر پیسہ لگا دیتے ہیں اس لیے دھانلی کرتے ہیں جیتنے کے لیے یہ میرا سب سپرائی بیشن ہے ختم ہو گیا بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکال لے کر تینکیو سومج ناظرین ابھی آپ نے ہماری بحث دیکھی اور ایک بڑی امپورٹنٹ اس میں سے جو خبر نکلتی ہے ڈیویلپرنٹ نکلتی ہے کہ خان صاحب بھی دوہزار اٹھارہ کو الیکشن کا سال دیکھنے لگ گئے ہیں بہت شکریہ